چہرے پر کیل و محاسن نکل آئیں تو نہ صرف چہرہ بدنما دکھائی دیتا ہے بلکہ بعض کیسز میں یہ تکلیف احساس کم تری کا بھی سبب بنتا ہے کینکہ چہرہ ہی حاصن و صحت ظاہر کرتا ہے عام طور پر بلوغت کی عمر میں چہرے آج جسم کے کسی بھی حصے میں کیل محاسن و مدار ہونے لگتے ہیں زیادہ تر کیسز میں تیس سال کی عمر میں نکلنا بند ہو جاتے ہیں لیکن بعض اوقات تیس سال کی عمر کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے مشاہدے میں ہے کہ عموماً کیل محاسن کو یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ وقت آنے پر از خود ہی ختم ہو جائیں گے جو بلکل درست نہیں دراصل بروقت علاج سے چہرے کو بدنما ہونے سے بچایا جا سکتا ہے کیل محاسن کیوں ہوتے ہیں تو یاد رکھئے اس کے بے شمار اسباب ہے مثلاً روغنی غزائن، ہارمونز کی تبدیلیاں، قبض، ماہانہ، ایام، ذہنی دباؤ، باز، ادویہ، گرد و غبار، چاکلٹ، باز، کیمیائی، اناثر، کاربو ہائیڈرٹ سے بھرپور غزائن، تمباکو، نوشی، سفید، دبل روٹی کے کول ڈرنکس، غیر میاری کاسمیٹکس، تالکم پاودر، سابون، فیس، واش، لوشن اور کریم کا استعمال زیادہ مرتوب آب و ہوا والے علاقے اور ایسے امراض جو ہارمونز میں ادم توازن کا باعث بنتے ہیں مطبکہ مشاہدات کے مطابق کیل محاسن سے نجات کے لیے چند روز تک صرف پھلوں پر گزارا کیا جائے تاکہ جسم سے فاسد مادے خارج ہو جائیں نیز گرم تاثیر والی اشیاں مثلاً انڈے مچھلی، تیز مرچ مسالے، مرغن غزائن، سقیل، تلی ہوئی اشیاں اور خوشک میواجات وغیرہ کم سے کم استعمال کریں اپنے غزائی شدول میں سبزیوں اور پھلوں کا استعمال بڑھا دیا جائے پانی زیادہ سے زیادہ پین ایک پتیلی میں آدھا گلاس پانی لے کر اس میں چھ گرام گل منڈی ڈال کر آبال لیں پھر اسے چھان کر اس میں ایک چمچ شہد ملا کر کے پی لیں اس کے علاوہ صبح و شام مجوب مصفہ خاص ہمدرد چھے چھے گرام ہمراہ ارکن منڈی آدھا آدھا کپ جبکہ رات سونے سے قبل ہمدرد کی صافی دو چائے کے چمچ تازہ پانی ملا کر دو تین ہفتے تک مسلسل استعمال کریں صافی خوش